موسیقی 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 ٹی وی سکرین میں اس خبر کو دیر سے دیکھاؤ کسی جمانے میں سرکار ان کے پورے پیسے کو لے کر ایک فنڈ بناتی تھی بعد میں سکسٹی پرسنٹ ریلیس کر دیتی تھی نئی سکیم میں کچھ اُلٹا ہو گیا ہے اب سرکار آدھے پیسے ان کے لیتی ہے آدھے اپنے جمع کرتی ہے اور جبکہ وہ پیسے کتنے دیتی ہے کتنے نہیں دیتی شاید جھگڑا اسی بات کو لے کر ہے یہ بتائیے جس طریقے سے آپ لوگ آج یہاں پر موجود ہیں بیبکہ ننجی کے پاس آپ نے سفت بھی لی ہے اب کس طریقے کی باتچیت آپ کیا چاہ رہی ہیں سرکار سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوال مدھی پردیس کا مددہ نہیں ہے یہ پورے بھارت کا مددہ ہے اور جتنے بھی 2005 کے بعد کرمچاری بھرتی ہوئے ہیں سب NPS کے دائرے میں ہیں تو ان کو ان کا فنڈ بھی نہیں ملتا 60% ملتا ہے اور 40% مارکیٹ پر آدھاری تھے اگر شیئر جیرو ہے تو جیرو کسی کو 800 پینسن ہے کسی کو 1000 روپے کسی کو 1200 تو اتنا تو نیراشریت لوگوں کو ملتا ہے جو سرکار نے نیراشریت پینسن گوشید کی ہے 600-800 تو ایک شکشک جو سممان کے ساتھ جندگی بطارہ ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 600-800 روپے میں کیسے گزارہ ہے ایک بڑا سوال آپ نے اٹھایا ہے کسی جمانے میں شکشہ کے چھیتر میں کام کر کے اس دیس میں ان یوہوں کو پیدا کرنا جو اس دیس کے بھویس آج ان کی پینسن ایک نیراشریت پریبار سے بھی کم ہو رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک دکھدائی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں سرکار نے 60% 40% جو بھی رکم لی تھی اس کو mutual fund LIC اس جگہ انویسمنٹ کی تھی اور اسی سے ان کا پینسن کا بھکتان کر رہی تھی کتنا کیا یہ سارا جھگڑا اسی کو لے کر ہے اب آپ یہ بتائیے جس طریقے سے آج آپ نے سپت لی آج آپ نے یہ کہا اگر ہماری پینسن ہم کو نہیں ملے گی پرانی پینسن کی اور ہم نہیں لوٹیں گے تو سرکار کو بوٹ نہیں دیں گے پورا جرہ وستار سے سمجھائیے سر یہ جو نئی پینسن سکیم ہے یہ بہت زیادہ گھاتک ہے سبھی کے لیے پہلے ایک ایس سال ہو رہا قریب اس کو مطلب بند ہوئے دو ازار چار سولہ سترہ سال ہو گئے پہلے لوگ نہیں میں نے آواز اٹھا ہے کیونکہ ان لوگ کو کنفیوزن میں رکھا گیا تھا کہ جب آپ ریٹار ہو گئے تو ایک ایک کروڑ روپے ملے گا کرمچاری سوچے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا اس لئے سانت تھے اب جب اصلیت آ رہی ہم لوگ کے سامنے دو تین سال سے ہمارے کرمچاری جو ریٹار ہو رہے ہیں ان کو آٹھ سو نو سو روپے مل رہا تب ہم لوگ کو اپنے بھویسی کی چندہ ہونے لگی اور اب ہم جگ رہے اور سب کو جگا رہے ہیں اور یہ جروری بھی ہے کیونکہ یہ اتنا کم پیسہ ملے گا تو ہم لوگ کا جیون تو مطلب ایک بھلے نارکی جیون ہم لوگ جینے میں مضبور ہو جائیں گے پڑے لکھے ہو کر نارکی جیون جینے کو ہم مضبور ہو جائیں گے یہ کافی ان کی پیڑا جن کی جنہوں نے پوری جندگی یہاں پر سرکاری کمچاری سرکار کی سیوہ میں بطا دی آج ان کا ایک اور کوئی محلہ کچھ اور بولنا چاہتی ہے آپ ایسے آئیے یہ پینشن کا جو جھگڑا ہے جس طریقے سے یہاں پر لگاتار یہاں پر ایک سپت بھی لی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم اگر ہماری پینشن واپس نہیں ملی تو ہم بوٹ بھی نہیں دیں گے اس بارے میں یہ OPS اور NPS کو لے کر آپ کا کیا سوچنا ہے میرا یہ سوچنا ہے جس پرکار سے باقی لوگوں کو پینشن ملتی ہے کیونکہ سیشتی یا واب کے بعد سب ہی کو جرورت ہوتی ہے اور اگر ہمیں اس طرح سے پینشن بند ہو جائے گی تو نشط روپ سے ہمارے ساتھ ایک طرح گلت ہے تو ہمیں وہ پینشن اسکیم پھر سے چاہیے پینشن اسکیم ہمیں پھر سے چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور جائز سوال ہے اٹل بیاری بچپی کی سرکار سے من موہن سنگھ کی سرکار ورطمان میں نرن موڈی کی سرکار لیکن ان لوگوں سے لوگوں نے کام تو لے لیا اب کام نہیں دیا اور اب یہ لوگ ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہونے کے بعد ان کی پینشن کو لے کر جگڑا کیا کہنا ہے آپ کا سر مجھے OPS چاہیے کیونکہ آج بیدھائیگ منتری سانسط جو بھی پاتے ہیں ان کو ہر بھی اس میں جتنے بھی پت ملتے ہیں ہر بھی اس میں پینشن ملتی ہے اور ایک سممان جنک جیون جیتے ہیں تو ہم سکھکوں کو بھی ایک سممان جنک جیون جینے کے لیے OPS کی ضرورت ہے سرک سممان جنک جیون کے لیے ہمیں OPS کی ضرورت ہے میرا سوال آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال کے بل بہت چھوٹا سا سوال ہمارا یہ ہے کہ جس طریقے سے NPS اور OPS کو لے کے جگڑا چل رہا ہے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرانے کارکال میں پرانے وقت کی اور لوٹیں تو یہاں پر ایک سوال یہ آیا نیتاؤں کا جو بیدائیگ سانسط پرتنیدی ہوا کرتے ہیں ان کو کیا NPS ملتا ہے کیا OPS ملتا ہے اور کیا difference آپ پاتے ہیں میں آج میڈیا کے مادھیم سے یہ اپنا پکشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دیس ایک قانون ماننی پردھان مندری جی کہ یہی کہنا ہے یہی صدیانت ہے یہی فارمولہ ہے کہ ایک دیس میں ایک راشنکار ایک قانون چلے گا تو کیا پورانی پینسن بیبستہ پینسن بیبستہ پینسن کرمچاریوں کی سیبہ نبیلت میں جیبن جینے کا شہارہ ماتھ ہوتی میرا سوال سیدھا سہیے ہے نیتاؤں کو کونسی پینسن ملتی اور آپ لوگ کو کونسی پینسن ملتی نیتاؤں کو پورانی پینسن بیبستہ جو پورو سے چلی آ رہی تھی وہ آج بھی یہ تھاوت ہے جتنی بار جیتے اتنی بار پینسن ایک دین کا بھی دھائک سانساد بنے تو بھی پینسن دوارہ دوسرا الیکسن جیت جائے ان کو پینسن جبکہ راجنیت میں پینسن کا کوئی پرسن نہیں ہے راجنیت جن سیوہ ہے اب دوسرا سوال میرا ایک چھوٹا سا اور ہے یہ جو پینسن کا بٹوارہ ہوا جرہ ہمارے درستوں کو یہ بھی سمجھا دیجئے پینسن کا دوہزار پانچ تک پورانی پینسن بیبستہ اسی طرح اتھاوت چلی آ رہی تھی دوہزار چار میں کیندر شرکار پر ایک بل لائے گیا اس بل کا پرمکھ آتات پر یہ نکلتا ہے کہ سرکار نے کرمچاریوں کے بڑھاپے میں ملنے والی پورانی پینسن بیبستہ سے اپنی جمعیداری سے مکتی چاہا تھا کہ ہم کو کچھ نہ دینا پڑے کرمچاری کا پیسہ اسی کے پیسے کو لے کر کے بجار پر لگا دیتے ہیں اور انہی کے پیسے سے بجار چلے گا اور جو بچے گا جو بیع جائے گی اس بیع سین کا بڑھاپا ہو جائے گا کتنی ملتی ہو پچاس اگر یہ بتائیے ایک یہاں پر بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کسی یہاں پر جو بھی مہلائے ہیں سکھچک نہیں عمومن ہم یہ مان لیتے ہیں پچاس ہزار روپے ان کی پینشن ہوگی پچاس ہزار روپے پینشن میں دس پرسنٹ مطلب پانچ ہزار روپے سرکار نے کٹا پانچ ہزار اپنے سے ملائے دس ہزار روپے ان کے پندرہ سال کٹے اب جب پینشن کا وقت آیا تو ان کو کتنی پینشن لگ بگ ملے گی سر جب پینشن کا بگت آتا ہے تو جو ٹوٹل ایماؤنٹ سرکار نے کٹا اس کا ساٹھ پرسنٹ ریفنڈ کا کرمچاری کو دینے دینے کا پرابدھان ہے جو سیس چالیس پرسنٹ بستا ہے اس سے سرکار اس کے بیاج سے اس راجسی کو سرکار اپنے پاس بانڈ کے روپ میں سرکشت رکھتی ہے اور اسی کے بیاج سے ہم کو پرتی مہینے پینشن دینے کا پرابدھان کرتی ہے اب ایک اور بھی شنگتی بہت بڑی اثر میں آپ کے مادیم سے یہ آواز اٹھانا چاہتا ہوں یدی ہماری پینشن پانچ سو روپے بن گئی ایبریج جو آپ نے کہا کہ پانچ جار روپے پچاس جار کا آپ نے ایک جامپل دیا اس میں لگفق پینشن بنے گی سات سے آٹھ سو روپے تو یدی آٹھ سو روپے ہماری پینشن ایک وار بن گئی وہ لائف ٹائم تک ہمارے جندہ ہونے تک آٹھ سو سے ایک روپے نہیں ہو کیا اس کے بعد بچوں کو ملے گی نہیں ملے گی بڑا سوال بڑا سوال یہی ہے کہ ان کو پینشن اتنی ملے گی جس میں ان کا گجارہ نہیں ہوگا ان کے پریوار کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ان کی مردتو کے بعد وہ پینشن پوری طریقے سے بند جائے گی سرکار اس پیسے کو بھی نہیں دے گی جس پیسے سے ان کا اور ان کے پریوار کا پیٹ چلتا تھا اس طریقے سے نیتاؤں نے اپنے لیے تو اسکیم بنا لی جب سکشکوں یا ان کے لیے اسکیم بنائی جو صحیح مائنے میں دیش کی سیوہ کرتے ہیں تو اسکیم ان کو پینشن کے نام سے جیرو یہ اپنے آپ میں بہت ہی دکھدائی ہے اور آج انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے ہماری اوپیس نہیں تو بوٹ نہیں یہ سرکار کو للکارنے والا قدم ہے اب ہمیں دیکھنا ہے ان کے اس قدم کا کس طریقے سے سرکار کو پروا پڑتا ہے سرکار اگلا قدم کیا اٹھائی ہماری اس خبر پر لگتار نظر بنی رہ گی تب تک کے لیے اپنے میزوان جاوید انساری کو دیجئے ازازت